السلام علیکم سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کے چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید 21 نومبر 1986 کو ٹلکورم ایجنسی میں عزت شاہ صاحب نے بیان فرمایا تھا جس کا عنوان تھا ایک بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا ہوا کیا تو آئیے ہم سب سنتے ہیں درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا پھر خود نہ تھے جو راہ پر دنیا کے حادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا سبحان اللہ جو خود بیمار تھے انہیں ایسا مسیحہ ملا انہیں ایسا معالج ملا کہ اس کی تعلیمات نے انہیں صرف صحت مند ہی نہیں بنایا بلکہ دنیا کے لئے معالج بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کہتا ہے بیٹیاں انسانی برادری ہلاکت کی طرف جا رہی تھی وہ ہلاکتیں کیا تھیں بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی اللہ پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غمزدہ انسان آیا آنکھوں میں آسو تے چہرے پہ ملال تھا رنج اور دکھ کی تصویر بن کر آیا اللہ اللہ کہنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں بے چین رہتا ہوں بے قرار رہتا ہوں مجھے سکون دلوائیے میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک جرم کیا تھا اس کی یاد مجھے چین نہیں لینے دیتی رحمتِ عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جرم کیا تھا فرمایا میں نے اپنی زندہ بے کی کو دفن کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ساری قوم یہی کر رہی تھی اللہ کہنے لگا مگر قوم نو مولود بچیوں کو دفن کرتی تھی چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے اور میں نے اس وقت بیٹی کو دفن کیا جب وہ ذرا بڑی ہو چکی تھی شہور میں قدم رکھ چکی تھی اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اللہ اللہ زندگی کی بھی ہکمان تھی پھر پوری تفصیل بتائی گھر میں بچے کی امید تھی میں سفر تجارت پر جا رہا تھا گھر میں کہ گیا لڑکا پیدا ہو تو پرورش کرنا اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگوھر کر دینا واپس آیا بیوی نے بتایا لڑکی پیدا ہوئی تھی ہم نے اسے زندہ درگوھر کر دیا تھا کچھ سالوں کے بعد ایک بچی آئی میرے گھر میں اس کی باتیں میرے دل میں اترتی گئیں اس کے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ میری نظر ہٹتی ہی نہیں تھی وہ بہتی تھی تو میرے دل کی دنیا میں حل چلمت جاتی تھی میں نے حسرت بھرے لہجے میں دیوی سے کہا یہ کن خوش نصیب والدین کی بیٹی ہے وہ ماں بات کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے گھر میں ایسی پیاری بیٹی ہے بیوی نے سمجھا شاید اس کے سینے میں انسانیت بیدار ہو گئی ہے بڑا اچھا موقع ہے بتا دینے کا کہنے لگی پھر اگر تمہیں یہ پسند آئی ہے تو یہ تیری بیٹی ہے اللہ 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 جب تُو تجارت کے سفر پر چلا گیا تھا یہ پیدا ہوئی تھی میری مامتہ نے گوارہ نہ کیا کہ اسے زمین میں دفن کر دوں لیکن تیرے در سے میں نے اسے اپنی بہن کے دھر پر ورش کے لیے چھوڑا ہوا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تُو نے کیا دیا کہنے لگا بس میرے آقا جب پتہ چلا کہ یہ میری بیٹی ہے میرے اندر وہی وحشت بیدار ہوئی جہالت بیدار ہوئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج ہی آج سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا گڑھا کھوڑنے کے لیے قدار اٹھائی بیوی سے نظر بچا کر بچی کی امگلی پکری اور جنگل میں چلا گیا شدید گرمی کا موسم تھا بچی کو درخت کے شاہے میں بٹھا دیا خود گڑھا کھوڑنے لگا پسینے میں نہاں نہاں گیا وہ بچی شاہے سے اٹھ کر آئی اور اپنے دپتے سے قاتل باپ کے ماتھے سے پسینہ پوچھنے لگی کہنے لگی ابا حضور آپ یہ کیوں کھوڑتے ہیں جہالت کے مارے ہوئے باپ نے کہا تجھے دفن کرنے کے لیے یہ غیر متوقع غیر انسانی جواب سن کر بچی لرز گئی کہنے لگی آپ مجھے دفن کریں گے کیوں کون سی خطا ہو گئی کون سا جرم ہوا ہے مجھ سے جہالت کا مارے ہوا باپ کہنے لگا تیرا بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہونا ہی جرم ہے ہم بیٹیوں کو زندگی کا حق نہیں دیا کرتے بچی نے زندگی کی بھیق مانی وعدہ کیا زندگی کے سفر میں کبھی تیرا دل نہیں دکھاؤں گی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی دھیک مان کر زندگی گزارنوں گی لیکن خدا رہا مجھے زندہ رہنے کا حق دے دے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں تہرائے فرمایا پھر تو نے اس کے اپیر منظور نہ کی کہنے لگا نہیں نہیں اللہ کے معبوب مجھ پر وحشت سوار تھی میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر گرہ میں پھینکا وہ تڑپتی رہی میں مٹی ڈالتا رہا اس نے آخری چیخ مار کر کہا تھا اقدار رحم کر لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی فرمایا تُو نے اسلام قبول کر لیا ہے اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ یہ آدم خور غلطی تُو نے زمانہِ کفر میں کی تھی لیکن میرے سامنے سے اُٹھ جا کہ مجھے تیری آنکھوں سے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی ہے تل کے روشن ضمیروں بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا بلکہ وقار عطا کیا سبحان اللہ پھر بیٹی سامنے آتی تو رحمتِ عالم اعترام میں کھڑے ہو جاتے شفقت میں کھڑے ہو جاتے فرمایا بیٹی فروختنی بھی نہیں ہے سوختنی بھی نہیں ہے نہ یہ بکنے کے قابل ہے کہ اسے منڈی میں بیچو نہ یہ جلانے کے قابل ہے کہ اسے زندہ درگور کر دو بیٹی تو صرف قابلِ رحم ہے قابلِ رحم سرطانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے دو بیٹیاں دی ہوں وہ چاہے تو بیٹیوں کے ذریعے جنت جا سکتا ہے اللہ سبحان اللہ پوچھا صحابہ نے حضور کیسے فرمایا سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کا نام اچھا رکھے حضور نے اپنی بیٹیوں کے نام کتنے اچھے رکھے پہلی بیٹی کا نام حضور کی بیٹی کا نام یا رب سن لیا اپنے حضرت جی میری یہ قوم ہے میں ان پہ صد کے جاؤں یہ میرے سنی ہیں کتنے سادے ہیں اتنے بے خبر یہ سیدہ فاطمہ تو حضور کی آخری اور چھوٹی بیٹی آپ کو تو آتا ہے اپنی قوم کو بھی اس پڑھوائی ہے نا میرے عزیز انہیں بھی تو سکھوائی ترواہ صاحب اپنے غیور کی بھی تو خبر لیجئے نا سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب اور آج حضرت سے درخواست کرتا ہوں مانیں گے تو آگے بیان کروں گا نہ مانیں گے تو بیان نہیں کروں گا یہیں ٹھہر جاؤں گا مانیں گے نا جمعہ کے خطبے میں حضور کی چاروں بیٹیوں کا نام لیا کریں انشاءاللہ خطبہ میں دے دیتا ہوں میری جماعت نے وہ خطبہ چھپوایا ہے مجلس تحفظ حقوق آل سنت نے ہم نے اس کی ہزاروں قاتلیاں پاکستان میں اور بیرونی ممالک میں مفت تقسیم کی آپ سے پوچھتا ہوں خطبے میں جمعہ کے خطبے میں حضور کی ایک بیٹی کا تذکرہ ہونا چاہیے یا چاروں بیٹیوں کا نام آنا چاہیے بیٹی ہونے کے ناقتے سے ہر بیٹی پیاری ہوتی ہے نا تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں بیٹیاں عزیز تھی نا یہ جو زینب ہے نا بڑی بیٹی حضور کی شاید آپ کو معلوم ہو یہ شہیدہ ہے شہیدہ اس پر مشرقین نے ستم دھائے تھے یہ شہید ہو گئی تھی ان کی ایک بیٹی تھی امامہ بنتِ زینب امامہ بنتِ اب الہاس و مبی بنتِ زینب حضور کی نواسی بیٹی کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں پشتوں میں کیا کہتے ہیں نمسے نمسے المسے یہ المسے تھی کون حضرتِ امامہ المسے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی المسے امامہ کو کبھی کندے پہ بٹھا لیتے تھے کبھی باہوں میں لے لیتے تھے کبھی اس کا ماتھا چونتے تھے کبھی اس کی ذلفیں چونتے تھے پھر آبدیدہ ہو جاتے تھے آنسو بہنے لگتے تھے فرماتے تھے لوگوں یہ میری پیاری زینب کی نشانی ستائی گئی اور شہید ہو گئی تو حضور نے اپنی بیٹیوں کے کتنے پیارے نام رکھے پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب دوسری بیٹی کا نام سیدہ امِ کلسوم رقیہ جزاک اللہ تیسری بیٹی کا نام سیدہ امِ کلسوم چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے دو بیٹیاں دی ہوں وہ بیٹیوں کے ذریعے جنت جا سکتا ہے پہلا احسان یہ کرے کہ بیٹیوں کا نام اچھا رکھے پھر انہیں تعلیم دلوائے وہ تعلیم جس تعلیم کے ذریعے وہ خود کو اور خدا کو پہتان سکیں پھر ان کی اچھی تربیت کرے ان کے اخلاق سمارے پھر جب وہ حدِ بلوغ میں قدم رکھے تو ان کے لئے اچھا جیون ساتھی دھونڈ کر انہیں اپنے اپنے گھروں میں آباد کر دے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ یہ حسنِ سلوک کیا ہوگا اسے بتا دو وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اثرِ حاضر کی بیگمار نے امریکہ اور برطانیہ کے معاشرے کو دیکھا ہے مغردی سوساتی کے جھوٹے آب و تاب کو دیکھ کر اسلام سے دور چلی گئی ہیں ورنہ اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے دنیا کے کسی نظریے میں وہ مقام عورت کو عطا نہیں کیا مغرب نے تو عورت کو دیکھا سابن کی دو روپیٹ اٹھی کیا بھی عورت کی نمائش کے بغیر نہیں بیچتا انگریز اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت کی زندگی کے چار مرحلیں ہیں عورت بیٹی ہے عورت بہن ہے عورت بیوی ہے عورت ماں ہے عورت رکاسہ نہیں ہوتی ڈانسر نہیں ہوتی اور نہ وہ سنگر ہوتی ہے جب ڈانسر اور سنگر بن جائے وہ عورت نہیں رہتی کی پھر بدبو کا مجسمہ رہ جاتی ہے غلازت کی بوری رہ جاتی ہے عورت کی زندگی کے چار مرحلیں بیٹی بہن بیوی ماں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بیٹی ہوتی ہے اس کے سر پہ افت کی چادر ہوتی ہے عورت جب بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پہ اسمت کا دوبتہ ہوتا ہے عورت جب بیوی ہوتی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی عظمتیں ہوتی ہیں عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے ماں کے قدموں میں جنت بتائی گئی حالانکہ محنت باپ کرتا ہے ملازمت بچارہ کرتا ہے تجارت کرتا ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے روٹی کمانے کے لئے گھر کی ساری رون کے اس کی محنت کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن جنت ماں کے قدموں میں ہے اس لیے کہ بچے کی پرورش میں جو قربانی وہ دے سکتی ہے باپ نہیں دے سکتا باپ چاہے کتنی محبت کیوں نہ کرتا ہو لیکن رات کے دو بجے اگر بچہ رونا شروع ہو جائے تو اس کا غصہ کابومی نہیں آتا ہے آتا ہے کابومی چپ کرواؤ اسے چپ چاہ چپ چاہ بچے کو بیچارے کو کھاتا ہے دوستو ابھی آپ نے سید عبد المجید ندین شاہ صاحب کی زبانی بیٹی کو زندہ ذرگوہ کرنے کا واقعہ سنا آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ان بیانات کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چپ 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 چ